ریڈی ہے؟ تُو نے وہاں سے چل کے یہاں تک آنا ہے اس کے بعد میں نے ریڈی کہنا ہے اور ایکشن کہنا ہے اوکے؟ ایکشن آسف یار دوسرا ٹیک ہے سائلنٹ پہ کردے سے یار سوری سوری یار میسج آ گیا تھا چل دوسرا ٹیک لیتے ہیں ریڈی ایکشن سوری یار سوری پتہ نہیں کس کے میسج آ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کئی کسی کے امپورٹن میسج نہ ہو ایک منٹ رکھ ذرا آن نو نمبر اور اتنے سارے ریکارڈنگ میسج ہیں یہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھتا ہوں اسلام علیکم آسکر بھائی میں نے آپ کی سارے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیا آپ میری ایک ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بھائی میں بہت مجبور ہوں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے دوزار پچیس سو روپے چاہیے اور آپ یہ میری مدد کر دیں اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں یہ بات ہم دونوں میں رہنی چاہیے بھائی بھائی آپ بہت اچھے ہیں آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں خدا کا واسطہ میری بھی مدد کر دیں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے کون ہو سکتا ہے یہ؟ جو بھی ہے لگتا تو مجبور ہے کیا مجھے عثمان کو بتانا چاہیے اس کے بارے میں؟ نہیں عثمان کو نہیں بتاتا آسف یار خیریتی کس کا میسج تھا؟ اتنی دیر لگا رہی ہے ہاں ہاں یار خیریتی میرے دوست کا میسج تھا چل ٹیک لیتے ہیں ریڈی ایکشن ڈن آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی رات کو ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور یہ دیکھ لو یہ شوٹ کس طرح آیا ہے یہ دیکھ لو یہاں سے اچھا اسمان تم ایسا کرو تم جاؤں مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی میں نے ایک فرینڈ سے ملنا ہے وہ یہاں پر مجھ سے ملنے آ رہا ہے تم جاؤں میں آ جاؤں گا کیا یہ انسان واقعہ مجبور ہوگا ہاں مجبور ہوگا تم میسج کر رہا ہے ورنہ میسج کیوں کرتا شاید یہ واقعہ کسی مشکل میں ہو چلو اس کی مدد کر دیتا ہوں ہاں بھائی میں نے آپ کے سارے میسج سینڈ کر لی ہیں میں آپ کو اپنی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں آپ آ کے پیسے لے جائیں بہت بہت شکریہ بھائی لیکن نہ تو میرے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی میرے پاس سواری ہے آپ ایک مجھ پر احسان کر دیں آپ ادھر آ جائیں اور مجھے پیسے دے دیں جہاں آپ اتنا کر رہے ہیں تھوڑا ہو رہی زہی کیا یہ سچ کہہ رہا ہے بلکہ سچی کہہ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس کو پیسو کا کہہ دیا اور نہ آنا جاتا کیوں نہ میں خود ہی نہیں آؤں چلے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آپ مجھے اپنا ایڈرس سینڈ کر دیں میں وہاں پر آ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایڈرس سینڈ کر دیں میں آ رہا ہوں ابھی نکل رہا ہوں یہاں کا تو بتایا تھا اس لئے کہاں ہے یہ چلے لو کانٹ کر کے بوچ لگا ہوں ہیلو ہاں بھائی میں آ گیا ہوں اس جگہ پہ چاہاں پر آپ نے بتایا تھا کہاں ہوں آپ جی جی چلے ٹھیک ہے میں یہاں پر بیٹھ کر رہا ہوں بہت بہت مہربانی یار آپ آئے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آؤ رہے ہیں آتا کیسے نہیں یار آپ کے اتنے میسج آئے تھے میرے سوچے شاید مجبور ہوگا اور وہ سب تو ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہاں اتنی سنسان جگہ پہ کیوں بلائے اور آپ کا گھر کہا ہے گھر باہر کو چھوڑو جو بھی چیزیں تمہارے پاس نکال دیں یہ کیا کر رہے ہو میں تو تمہاری ہیلپ کرنے آیا تھا چل چل جو بھی ہے تمہارے پاس نکال دیں وہ بھی نکال دیں چل چل جہاں سے نکل جائے بائک لے جائے شکر کر مجھے بائک نہیں چلانی آتی پرنا تیری بائک بھی رکھ لیتا پیچھے نہیں دیکھنا چل وہاں کوئی بیٹھا ہے کیوں نہ اسمان کو کال کر کے یہاں بلاتا ہوں اسلام علیکم بھئی آپ کا فون چاہیے تھے کال کرنے کی آنے بھئی میرا موبیل اور مویلٹ دونوں چوروں نے سب سے پوچھے لی لیا جاتا ہے اپنے دوست کو یہاں پر بلانا جاں پر یہاں پر بلانا ہے بھئی ایک کال کرنے آپ کے ساتھ نہیں بھئی بھئی یہاں پر بیٹھ کے دروں گا کال اپنے فرنس کو یہاں پر بلانا ہے بس ریکویسٹ ہے یار آپ سے چلیں چلیں کھینکو یار ہلو اسمان میں اسے بول رہا ہوں بہت بہت شکریہ بس یار مت پوچھو آج میرے سب کیا ہوا یار یار جب ہم شوٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ آپ کسی پہ اتنی جدی اتبار نہ کیا کروں یار اسمان مجھے کیا پتا تھا کہ یار وہ میرے ساتھ ایسے کرے گا اور تو ہی تو ہمیشہ کہتا تھا کہ یار غریب اور مزلوموں کی مدد کرنی چاہیے تو میں نے وہی کیا سب یار میں نے آپ سے کتنی بار پوچھا تھا لیکن آپ نے مجھے پتانا مناسب نہ سمجھا چل ٹھیک ہے یار آپ باس کر آج کے بعد میری باپ کی توبہ کی کسی کی ہیلپ کرنا اور چلی یار نیو موبائل لیتے ہیں یار میری سم بند پڑیا یار پتہ نہیں کتنے لوگوں کی کالز آئیوں میں چلی یار اچھا سمان میں کیا گیا رہا تھا آج جا ہم نے ویڈیو شوٹ کرنے ہیں میں نے پتہ کون سے جگہ ڈونڈی ہے پہلا شوٹ لیں گے ہم وہاں پر جاڑیوں کے پاس ٹھیک ہے ایک شوٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور سیکنڈ شوٹ جو ہے وہ جہاں پر پودا نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے لینا ہے تھرڈ سینڈ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے ہوتل میں المدینہ ہوتل جو ہے وہاں پر نیو ہوتل بنائے بہت زبرنس ہوتل ہے ٹھیک ہے اس کا بیک گرونڈ جو ہے وہ بہت ہی پیار ہے وہاں پر ہم نے ایک اور سینڈ لینا ہے یہاں پر انشاءاللہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے اچھا اسمان تجھے میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں کال پتہ کیا ہوا ایک اور نمبر سے مجھے ریکارڈی اور میں تجھے وہ سناتا ہوں یہ دیکھ اسلام علیکم آسف بھائی آپ کا نمبر مجھے بہت مشکل سے ملا ہے اس وقت میں بہت مجبور ہوں آپ میری مدد کرو آپ تو سب لوگوں کی مدد کرتے ہو آسف بھائی جواب ضرور دیجئے گا مجھے آپ سے بہت امید ہے آسف بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ سن لیں مجھے پیسے وغیرہ کسی چیز کے ضرورت نہیں میں نے بہت لوگوں سے مدد مانگی مگر کسی نے میری مدد نہیں کی مجھے صرف دوائییں چاہیے دوائیوں کا نام میں بھیج دیتا ہوں آپ صرف مجھے دوائییں لے دیں آسف بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وٹس اپ والا موبائل یوز کرتا ہوں تو یقین کریں یہ موبائل کسی اور کا ہے اور آپ چاہیں تو یہ موبائل رکھ لیں اور مجھے کچھ پیسے دے دیں جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا آسف بھائی میسیج تو آپ نے دیکھ لیے پلیز جواب تو دیں ہاں ہاں پھر سے ہم دردی کا احساس جاگ رہا ہے ہم دردی نہ بھائی نہ ہمارے تو ہاتھ گڑے ہیں ہمارے تو باپ کی توبہ ہیں اللہ ہی پلا کرے اگر وہ سچ بود رہے تو بھائی آپ کی بہت مہربانی آج کے بعد میرا میسیج نہیں آئے گا کیونکہ جس چیز کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے اس کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا آپ لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسف میں اسمان اور میں ہوں عویس دوستو آج کس ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا دوستو ہم ایک انسان کی غلط حرکت کی وجہ سے ہر انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مجبور کیونہ ہو اور ہم اس کی مدد کے لیے اپنے قدم پیچھے ہٹھا دیتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کرنا اور سبکرائب کرنا